اسلام علیکم پیارے بچوں میں شمیم سر پھر سے آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل برینسٹرومنگ نالیج میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فورت کشمیری کتاب کے چھتے سبقوں پڑھنے جا رہے ہیں سبق کا نام ہے سونزل شاباش سونزل جس کو ہم کشمیری میں رامدون یا پھر انگریزی میں ریمبو کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو اندردنش کہتے ہیں شاباش ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ پہلی بار وزیٹ کر رہے ہیں یا اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیوز اچھے اچھے کنٹنٹ لاتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو پہلے کچھ الفاظ جن کا استعمال سبق کے اندر ہوا ہے جیسے کہ آپ اپنی کتاب پہ یا پھر آپ اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ریتکول دور پریزم فضاء کمان گاش شاباش ریتکول کہتے ہیں گرمیوں کے موسم کو اور دور کہتے ہیں کہ جب آسمان صاف ہو بارش نہ ہو ٹھیک ہے پریزم کہتے ہیں پریزم ایک چھوٹا سا شیشہ ہوتا ہے ٹرانگیولر ہوتا ہے گلاس کا بنا ہوتا ہے اس میں سے جب لائٹ پاس ہوتی ہے تو سات کلرز بنتے ہیں لائٹ کے آگے ہم وہ بھی پڑھیں گے تو اس کو پریزم کہتے ہیں فضاء کہتے ہیں فضاء کو اور کمان کہتے ہیں ایک آرک ایک آرک ایک کرو اس کو کمان کہتے ہیں کشمیری میں اور گاش کہتے ہیں گاش کو لائٹ کروشنی کو چلیے جی ریتکول او اس تورمی جمعیتھ ہنگ شریعیتھ کلاس روم اسمان سبق پران ہاں کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا اور چوتھی جماعت کے بچے جو تھے کلاس روم میں سبق پڑھ رہے تھے آسمان اس کھوت ابر سیتھی لوگن رود اور اچانک سے آسمان میں بادل چھا گئے اور ساتھی بارش ہونے لگی دو گھنٹوں پت کرن دور لیکن دو گھنٹوں کے بعد پھر آسمان صاف ہو گیا اب بارش ختم ہو گئی آفتاب دراؤ نون اور سورج باہر نکلا سورج اب ہمیں دکھنے لگا آسمان اس پیٹ گئے زیت رنگدار کمان پرد اور اسی میں آسمان کے اوپر ایک خوبصورت رنگ برنگی ایک کمان پائدہ ہو گئی ایک آرک ایک کرو پائدہ ہو گئی سری شویر درائی یہ خوبصورت رنگدار کمان وچھنے اور سارے کلاس کے بچے کلاس فورت کے بچے سارے اس کمان کو اس رنگ برنگی کمان کو دیکھنے کے لیے باہر چلے گئے واپس یہ تھا وہ نخ ماسٹر جی ان اور واپس جب آئے تو ماسٹر جی نے کہا کیا کہا ہاں ماسٹر جی نے انہیں کہا کی بچوں دیکھو ہمیں جو سورج کی روشنی ہے یہ ہمیں سفید کلر کی دیکھ رہی ہے لیکن سچ میں یہ سفید کلر کی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سفید رنگ جو ہے یہ سات رنگ ملنے سے ہی بنتا ہے اس کے اندر اور سات رنگ ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیں یہ سفید کلر دیکھتا ہے اور استاد نے ٹیچر نے اپنے بچوں کے ایک چھوٹا سا شیشہ دکھایا جو ٹرینگولر تھا ٹرینگولر شیپ میں تھا جو آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے اپنی کتاب پہ اور کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر آ رہی تھی اور یہ ٹرینگولر شیش یہ جو ٹرینگولر شیشہ تھا گلاس تھا یہ اس نے روشنی کے آگے رکھ دیا اس کھڑکی پہ اپنے بچوں کو کہا کلاس میں یہ جو شیشہ آپ دیکھ رہے ہو اس کو پریزم کہا جاتا ہے پریزم پی آر آئی ایس ایم پریزم اور اس میں سے ہم جب دیکھتے ہیں تو سفید کلر کے ہمیں سات رنگ جن سے یہ بنی ہوتی ہے وہ ہم اچھی طرح سے اس پریزم کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں اور سبی بچوں نے اس پریزم کے ذریعے اس لائٹ کی اس روشنی کے ساتھ کلرز دیکھے اور استاد نے کہا کیا کہا کہ جب بارش ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد فضاء میں ماحول میں کچھ پانی کے کترے جو ہیں کچھ بارش کے کترے جو ہیں وہ موجود رہ جاتے ہیں ہوا میں ہی وہ موجود ہوتے ہیں اور سورج کی کرنے سورج کی روشنی انہی پانی کے کتروں یا انہی بارش کے کتروں میں سے نیچے آتی ہے انہی میں سے گزرتی ہے اور پھر زمین تک پہنچتی ہے اور جو پانی کے کترے ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ کام دیتے ہیں پریزم کا تو پریزم کا کام کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ لائٹ کو ہمیں ساتھ کلرز میں دکھاتی ہے اور یہ کام اب پانی کے کترے جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں اور جب ان پانی کے کتروں میں سے روشنی گزرتی ہے تو یہ ٹوٹ جاتی ہے ساتھ کلرز میں یہ جو سفید کلر کی روشنی ہم دیکھتے ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہے پانی کے کتروں میں سے گزرنے کے بعد سات کلرز میں سات رنگوں میں اور یہی سات کلرز انہی سات کلرز کی وجہ سے فضا میں ماحول میں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوا میں ایک کمان ایک آرک بن جاتی ہے اور اسی کو سنزل بھی کہا جاتا ہے اور رام رام بدرین دون بھی کہا جاتا ہے کشمیری میں پرانے زمانے میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جب اس ریمبو کو اس پریزن کو دیکھا کرتی تھی تو زور زور سے وہ گیت گاتی تھی کیا گاتی تھی گیت گاتی تھی کونسا گیت یہ گیت ہے جو یہ گاتی ہے میں پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ بھی یاد کر لینا سونزلی ہنچ ساتھ رنگ چھیوں ہاں سونزل کے اس ریمبو کے اس اندر دنش کے ساتھ رنگ یہ ہیں کیا کیا پہلا بنفشی ہاں جس کو پرپل کہا جاتا ہے ابھی ہاں بینگنی رنگ دوسرا آسمانی رنگ تیسرا نیول چوتھا ہے سبز پانچوہ لیدر اور چھٹا سنگتری اور ساتھوہ وزل یہ ساتھ رنگ ہیں اس اندر دنش کے ریمبو کے یہ آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں میں پھر سے بتا رہا ہوں پہلا ہے پرپل جس کو ہم کہتے ہیں دنفشی دوسرا ہے آسمانی رنگ سکائی بلو اور تیسرا ہے نیول بلو پانچوہ ہے سبز گرین پانچوہ ہے لیدر یلو اور چھٹا ہے سنگتری اورینج اور ساتھوہ ہے وزل یعنی کی ریڈ تو یہ ساتھ کلر ہیں اس ریمبو کے مجھے امید ہے کہ اس سبق آپ کو پڑھ کے اچھا لگا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں